بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خبر کے مطلق آج کی بات کر لیتے ہیں اور گپے تو بہت ہیں ہم روم میں بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کو سنا سکتے ہیں اب ہر بندہ بھائی اپنے موبائل میں گھوم ہے کہاں کسی کے پاس ٹائم ہے دوسروں کے لیے ٹائم دینا چاہیے یہی ہماری فیملی ہے ہمارے جو روم میٹ ہیں یہی ہماری فیملی ہے پاکستان میں تو ہم نے جانا ہے دو چار منت کے لیے چھوٹی وہ بھی ایک دو سال کے تین سال کے بعد اچھا بارہ خبر کے مطلق چلتی ہے جی آج تمام دوستوں کو جن کے سوری جن کے ایک آم ایک سپائر حروب مطلوب بدون کفیل سائے خاص عامل منزلی کمپنی مسحسے سے بھاگ گئے ہیں باہر کام کر رہے ہیں یا کمپنی مسحسے کے اندر ہیں اور آپ کو وہ سیلری ٹائم سے نہیں دے رہے ہیں یا اگر آپ چھوٹی مانگ رہے ہیں چھوٹی نہیں لگ رہی ہے یا آپ کے ایک آم ایک سپائر ہیں ایک آم این لگا رہے ہیں سب سے پہلے آپ ہی کے مطلق بتا دوں میں آپ کا جو بندے ایسے ہیں کس مسئلے سے دو چار ہیں یعنی کہ ایک آم اگرہ ان کا ایک سپائر ہے اور وہ چھوٹی مانگ رہے ہیں یا سیلری کمپنی ٹائم سے نہیں دے رہی ہے تو بھائی ان کے پاس کام کرنے کے فائدہ نہیں ہے یا تو مقتبی ایمیل میں جا کر ان کے اوپر کیس ٹھوک دیں یا باہر کو اپنا کام اچھا ڈھوڑ لیں وہاں پر چلے جیئے کام کریں چند پیسے کٹھے کر کے آپ کسی اپنی دوسری جگہ کے اوپر اپنا نکل خوالہ کروالی جائے گا کفیل آپ کا کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ کا ایک آم ایک سپائر ہے ہاں ایک آم آپ کا وہ تجدید کروائے اس کے بعد آپ کا حروب دے یا آپ کا خروج لگائے وہ پھر کچھ کر سکتا جب تک ایک آم ایک سپائر ہے تب تک کفیل کچھ نہیں کر سکتا ہے آپ کو صرف کال کر کے آپ کو ڈرا سکتا ہے یہ کنفرم ہے آج میں خبر کے مطلق چلوں گا تمام دوستوں کو ساپ بھائی یہ بات واضح کر دوں میں مختلف ویڈیو میں واضح کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ورس اپ کے اوپر بیشمار بھائی مجھ سے بار بار یہی سوال پوچھتے ہیں بھائی میرے کام اکسپائر ہے یا حروب ہے یا میں یہ جو میں نے بتا دیا آپ کو بدون کفیل یا ان مسئلوں سے دو چار ہوئی یا بھائی مجھے یہ مسئلہ ہے تو میں اپنا نکل کھولا چاہتا ہوں یا بھائی یا میں یا ایکزر جانا چاہتا ہوں میرے یہ مسئلہ ہے تو ان صورتوں میں بھائی آپ ورس اپ نمر آپ کو دکھا رہا ہوں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا خود آپ نے انفرمیشن لینی ہے مکتب عمل چلے جائیں مکتب عمل وہاں چلے جائیں باہر کسی ایجینٹ وغیرہ وہاں مکتب بنا کر چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی پاکستانی دیکھ لیں کوئی انڈین دیکھ لیں اردو بولتا ہو نا بات اچھے سے سمجھ جائے گا تو اس سے آپ خود بھی بھائی انفرمیشن لے سکتے ہیں آپ کو گائیڈ کر دے گا اگر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہو واتس اپ نمر میں نے آپ کو دکھا دی آپ مجھ سے بھی اس کے مطلق پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ تلالہ آپ کو جتنا ہو سکتا ہوں گا اچھا بہرحال خبر نیوز کے مطلق آج بات کر لیتی ہیں آپ تمام دوستوں کے ساتھ میں یہاں پر یہ خبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اگر ٹوٹل فگر کی بات کریں تو بیس ہزار سات سو اٹھتر یعنی کہ اکیس ہزار کے اراؤنوے بندے گرفتار ہوئے ہیں سعودی ریبیا میں پچھلے سات دنوں میں اکیس ہزار کے اراؤنوے بندے گرفتار ہوئے ہیں سعودی ریبیا میں پچھلے سات دنوں میں ان میں سرفرست پتے کون سے ہیں مقالفہ نظام الاکامہ آپ ان کی تعداد دیکھ لیں یارہ ہزار پانچ سو ساڑھے یارہ یارہ ہزار بندہ پلس میں گرفتار ہوا ہے سمپل اکامہ ایکسپائر والا اچھا اس میں میں یہ بات واضح کر دوں کہ اگر اکامہ ایکسپائر ہے آپ فرسٹ ٹیم پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو پانچ سو ریلک کا گرامہ کر کے وہ چھوڑے گا سیکنٹ ٹیم پکڑے جاتے ہیں ایک ہزاریل کا گرامہ کر کے چھوڑے گا تھرٹ ٹیم پکڑے جاتے ہیں پھر آپ کو وہ ڈی پورٹ کر سکتے ہیں یہ کنفرم ہے اچھا آگے بات کر لیں مقالفہ نظام امن الحدود تو ان کی تعداد ہے پانچ ہزار سات سو یارہ بندے یار بڑی بڑی میں وہ ستاون سو بندہ غیر قنونی طریقے سعودیہ میں انٹر ہوتا ہوا یا نکلتا ہوا پکڑا جاتا ہے آپ خود کتنے ہزار بندے سعودیہ میں غیر قنونی طریقے سے انٹر ہوتے ہیں نکلتے ہیں اچھا آگے بات کر لیں مقالفہ نظام العمل تو ان کی تعداد ہے پین تیس سو چوالیس ٹھیک ہے اور یہ وہ تمام ہے جو بدون کفیل کے زمرے میں آ کر گرفتار ہوتے ہیں اور بعد میں شورتہ ان کو ڈی پورٹ کرتا ہے یعنی کمپنی مسلسے نے سیرورین دی اور بھاگ گیا وہ کمپنی کو کیس وغیرہ نہیں کیا ہے تو بار بھائی آپ جب کام کر رہے ہوں گے تو آپ پکڑے جائیں گے تو شورتہ آپ کو بدون کفیل کے زمرے میں پھر رکھے گا نیچے ایک چیز میں اور آپ کو وہ دائرہ لگا کر دکھا رہا ہوں یہ چیز میں اس میں ہے جی ترہیل یہ ہے جی بانویس چوون نو ہزار دو سو چوون بندے یہ وہ ہے جی تمام غیر ملکی جو سعودی ریبیا سے ڈی پورٹ کیے گئے ابھی آپ تمام پردیسی اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ سعودی ریبیا سے بھائی پچھلے سات دنوں میں ساڑھے نو ہزار بندہ ڈی پورٹ ہوتا ہے تو آپ اندازہ اس چیز سے میں بول رہا ہوں یہ کر لیں کہ کتنے ہزار بندہ گرفتار ہوتا ہوگا ہزاری سے باتت ہر بندے کو تو ڈی پورٹ نہیں نہ کرتے وہ تو تب بھی سعودیہ کا جو ویزہ لینا چاہتے ہیں یہ یہاں پر جو میرے پردیسی بھائی مقیم ہیں اگر آپ نے مزید اپنی مسئلے کے مطلق کچھ پوچھنا ہو تو میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو ورس اپ نمبر وہ دکھا دیا ہے